بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی مشکل کے لئے کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہے سب سے پہلے آپ کو استخارہ کروانا چاہیے تاکہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ اچھے طریقے سے ہمیں پتہ لگ جائے تو پھر ہی ہم آپ کی مدد کریں تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہم سے مدد لینی ہے تو استخارے میں اپنا نام اپنی والدہ کا نام ہو جس شہر میں ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کا پتہ بھی آپ نے سینڈ کرنا ہے تاکہ پراپر جن سے آپ کی مدد کی جا سکے سارا مسئلہ بھی آپ بیان کریں ڈیٹیل سے کہ آپ کو پرابلم کیا آ رہی ہے تو انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے گی اور آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اپنے پیاروں کے دلوں کو موڑنے کے لئے مسخر کرنے کے لئے محبت کو جاگر کرنے کے لئے خواہ و میہ بیوی ہیں یا کوئی اور رشتہ ہے یا ایسا رشتہ ہے جس کو جو آپ سے بہت زیادہ ناراض ہو گیا اس کے لئے بھی یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ دیکھئے گا کہ کتنی جلدی اس سے فرق پڑتا ہے اور ایک بات یاد رکھیں اس کو ناجائز استعمال نہ کریں اور اس کا غلط استعمال نہ کریں یا ان لفظوں کو الٹا پلٹا کرنا پڑیں عمل کو خراب نہیں کیجئے گا اور اجازت ایک دفعہ عمل کی ضرور لے دیجئے گا اگر آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے جنات کا یا جیسے کاروبار کی بندیش ہو جاتی ہے رشتوں میں اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی بھی قسم کا جو ہے باہر جانے کی پرابلم ہوتی ہے میاں بی بی کی پرابلم ہوتی ہے رشتوں کی پرابلم ہوتی ہے تو ضرور ایک دفعہ اس بہن کو یاد کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک انگوٹھی لینی ہے انگوٹھی ایک مطلب انگوٹھی ایسی ہو جس کے اندر نگ لگا ہو نگینہ یا حقیق مرد حضرات جو ان سے ہیں زیادہ در جو ان سے یا کوت ہو جاتا ہیں یا مرد لگے یہ حقیق ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیز ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی آپ نے رنگ لینی ہے انگوٹھی لینی ہے اب آپ نے وہ لینی ہے مطلب کہ ہو نگ لڑکییں بھی اگر لے رہی ہیں تو نگ ہو بڑا سارا جیسے ایک پتھر لگا ہو یا نگ لگا ہو اب آپ نے اس کے نیچے جو ان سے ہیں کسی پینٹ سے یا پھر مارکل سے یا جس سے آپ کو مناسب لگے لیکن یہ ہے کہ سات دن تک وہ میٹے نہیں سات دن تک وہ میٹے نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے چھوٹا سا آپ مارکل لے لی یہ کہ مارکل سے آپ نے چھوٹا سا لکھ دینا یا رحمانو یا رحیم یا رحمان یا رحیم ٹھیک ہے نا اب آپ نے لکھ دیا ہے اور نیچے جو ان سے ہے نا اس کے صرف سات سو چھاسی لکھ دیجئے گا سات سو چھاسی یعنی بسم اللہ شریف کا جو مطلب کہ کاؤنٹ کیا گیا تو وہ سات سو چھاسی دا آپ نے سات سو چھاسی لکھ دینا ہے اب وہ رنگ آپ نے پہن لینے ہے اپنے ہاتھ میں رنگ پہن لینے ہے کم از کم روزانہ پانچ ہزار سے چھ ہزار مرتبہ یا رحمانو یا رحیم کا وردہ آپ نے کرنا ہے اور جب آپ اپنے کانٹیٹی کو پورا کر لیں کم از کم پانچ ہزار سے اوپر ہو جہے کم نہ ہو اب آپ نے پورا کر لیا اب آپ نے رات کو اگر آپ سونے لگے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ پڑھ رہے تھے تو جب بھی آپ دن میں بھی سوئیں لیکن دعا کر کے سوئیں تصور میں اس شخص کو بلا کر اس کے پر پھوک مار کے سوئیں اگر نہیں ہے اگر کوئی تصویر ہے تو تصویر پر پھوک مار کے سوئیں آپ یقین مانیں کہ وہ پیارا انشاءاللہ انشاءاللہ جہاں کئی بھی ہوگا آپ سے رابطہ بھی کرے گا اور آپ سے ملنے بھی آئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے گا اور ایک بات یاد رکھیں جاہز اس کا استعمال نہ کیجئے گا اور اگر کوئی پریشانی دکھ تکلیف ہیں اگر کسی قسم کا مسئلہ ہے تو ضرور یاد کریں عمل چلتے پھرتے والا عمل ہیں انگوٹھی آپ جو تیار کریں گے وہ پیر جمعہ جمعی رات اور بدھ والے دن آپ تیار کریں منگر ہفتہ کو یہ انگوٹھی تیار نہ کیجئے گا اگر چاند کے پہلے دنوں میں تیار کریں گے تو زیادہ موجب ہے اگر آپ چاند کے گھٹے دنوں میں کریں گے تو پھر چودہ کے بعد نہ کریں چودہ کے بعد نہ کریں تو اس چیز کا بس خیال رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ایک چھوٹا سا بے گھو آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یہ نہیں ہے آپ جب بھی وزائف پرے پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پھیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفیلم کالائلم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامی لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کر لیں یہ بعد استخارہ موکر یہ خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانیں کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے عامی لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامی لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ سی مائی بیہن بیٹیوں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں ابنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ